مصطفی صاحب ایک منٹ آپ سے اور ایک منٹ پھر شاہ نواز صاحب سے آپ کو کیا نظر آتا ہے سپریم کورٹ کا کل والا فیصلہ ہمیں انتخابی میں انتخابی عمل میں اور اس سیاسی بیجگینی میں خاتمے میں مدد دے گا یا اضافہ کرے گا دیکھیں جو فیصلہ حاجی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی جو ایک صوبے کے گورنر ہیں کونسٹیوشنل ہیڈ ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اعترام میں انہوں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ایک سیول جج کی عدالت کے بھی فیصلے کا اعترام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی اسی طرح اعترام کریں گے جیسی بھی جو مرضی ہے دیویجنز ہوں سپریم کورٹ کے اندر جو مرضی ہے ہم ان کے فیصلوں سے اختلاف کریں محسن بھائی نے ٹھیک کہا کہ 63 یہ ہے کہ ان کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس کی اوپر میرا بھی وہی ہوئی ہے جو محسن بھائی کا بھی ہوئی ہے لیکن ہمیں ان کے فیصلے جو ہے اور خصوصاً اس صورتحال میں کہ جب ملک ایک ایک ایکنومک کرائسز کا شکار ہو چکا ہو ہمارے ارد گرد انسٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو رہا ہو اور سوسائٹی کا بھی بریک ڈاؤن ہو رہا ہو تو اس میں سپریم کورٹ وہ واحد ادارہ ہے جو ملک کے اندر اس کو ایناکی سے بچا سکتا ہے اس کو کیاوس سے بچا سکتا ہے اس کو ڈس آرڈر سے بچا سکتا ہے تو کل کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا ہمیں وہ منوان تسلیم کرنا پڑے گا تمام اداروں کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی اوپر عمل کرنا چاہیے محسن صاحب آپ کی توقعات کیا ہیں دیکھئے بات آپ نے بالکل کی اور میں آپ کی اور جو مصطفی صاحب نے بات کی اسے متفق ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو دستوری اختیارات ہیں ان کو ایزیوم نہیں کرنا چاہیے ماضی میں ہوا ہے اس طرح اگر ملک جس جگہ سے گزر رہا ہے جو حالات ہیں الیکشن کمیشن اپنا کام کرے پارلیمنٹ اپنا کام کرے ہر ادارہ آئینی اپنی حدود میں رہ کے اگر کام کرے گا تو اس ملک کا وے فورڈ ہی تب ہے اور اگر آئینی حدود سے تجاوز کوئی بھی ادارہ کرے گا تو وہ ہماری جو اکائیاں ہیں جو ہماری فالٹ لائنز ہیں ان کو چھیڑنے سے مترادف ہوگا